حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ ایک مشہور صحابی تھے جو وہ ہمیشہ مسجد نبی کے موزن رہے بلال حبشی رضی اللہ عنہ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے لیکن اسلام قبول کرنے کے بعد ان کو ترہ ترہ کی تکالیف دی جاتی تھی امیہ بن خلف جو مسلمانوں کا سخ دشمن تھا ان کو سخت گرمی میں دوپہر کے وقت تبتی ہوئی ریت پر سیدھا لٹا کر ان کے سینے پر پتر کی بڑی چٹان رکھ دیتا تھا تاکہ وہ حرکت نہ کر سکے اور کہتا تھا کہ یا اس حال میں مر جائے اور زیادہ زندگی چاہے تو اسلام سے ہٹ جائے مگر وہ اس حال میں بھی اہد اہد کہتے تھے یعنی معبود ایک ہے معبود ایک ہے اس کے علاوہ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے تھے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پر ڈال کر اور زیادہ زخمی کیا جاتا تھا تاکہ وہ اس تکلیف سے بے قرار ہو کر اسلام سے پیر جائے یا تڑپ تڑپ کا مر جائے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو تکلیف پہنچانے میں کبھی ابو جہل کا نمبر آتا کبھی امیہ بن حلف کا تو کبھی دوسرے لوگوں کا اور ہر شخص اپنا پورا زور لگاتا کہ اس کو اتنی تکلیف دے دے کہ یہ اسلام سے مو پیر لے ایک دفعہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ان کو اس حالت میں دیکھا تو ان کو خرید کر آزاد فرمایا چونکہ عرب کے پود پرست اپنے بودوں کو بھی معبود کہتے تھے اس لئے ان کے مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی جس کی وجہ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی زبان پر ایک ہی ایک کا ورد تھا یہ تعلق اور عشق کی بات ہے کہ ہم جب جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے تو اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا میں دونوں جگہ کام آنے والی ہے یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا سخت سے سخت تکلیفیں پہنچائے جاتی تھی کبھی کبار آپ کو مکہ کے لڑکوں کے حوالے کر دیا جاتا تھا کہ وہ ان کو گلی کچھوں میں چکر دیتے پیرے لیکن آپ کی عشق انتہا تھی کہ اسی دولان بھی آپ احد احد پکارتے رہے اسی مسائب اور تکالیف کو پرداش کرنے کا آپ کو یہ سلح ملا پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں معزن بنے سفر حضر میں ہمیشہ آزان کی حدمت ان کے سپرد ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لئے مدینہ طیبہ میں رہنا اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا اسی لئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارادہ کیا کہ اپنے زندگی کے باقی کے دن جہاد میں گزارو اس لئے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیئے ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر واپس نہیں آئے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلال یہ کیا ظلم ہے مارے پاس کبھی نہیں آتے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آنکھ کلی تو مدینہ منورہ تشریف لے گئے اسی دوران امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعزان کی فرمایش کی لوگ کی فرمایش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعزان کہنا شروع کیا تو مدینہ منورہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی اعزان کانوں میں پڑھ کر کحرام مچ گیا یہاں تک کہ عورتیں روتی ہوئی گھر سے نکل پڑی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ چند روز قیام کے بعد واپس چلے گئے اور بیز ہجری کے قریب دمشق میں وسال ہوا آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے دلوں کو بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے امان کی طرح منور کرے آمین موسیقی